اچھا ایک عدب بادشیت کے عدب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ ہمیں سامنے والے کے مقام و مرتبہ کا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی بادشاہ سے گفتگو کرنی ہے تو اس کا خیال کرنا ہے کسی حاکم سے بوس سے گفتگو کرنی ہے تو اس کا خیال کرنا ہے اسلام نے اس کو نکارا نہیں ہے اس کو اپنی عدب میں سے نکالا نہیں ہے کہ آپ جو ہے سب کو برابر سمجھیں کہ سب سے ایک طرح بات کرنا ایسا نہیں ہے جو جس مقام و مرتبہ کا ہے اس مقام و مرتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں جو ہے بات کرنا میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سی بخاری میں ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرق جو روم کا بادشاہ تھا تو وہاں جب خط لکھا تو آپ نے کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسولہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے یہ خط ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے محمد کی طرف سے جو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں الہ حرقل عظیم الروم اور یہ خط کس کو ہے حرقل کو ہے جو روم کا عظیم بادشاہ ہے عظیم الروم جو روم کا بڑا ہے جو روم کا بادشاہ ہے اس کے نام میں یہ خط دے رہا ہوں سلامتی ہو اس آدمی پر جو ہدایت کی پیروی کرے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اس کی اس بادشاہت کا خیال کیا اس کے مقام و مرتبہ کا خیال کیا تو ہم بھی جب کسی بڑے آدمی سے گفتگو کریں جو مقام و مرتبہ میں بڑا ہو تو ہم اس کے مقام و مرتبہ کا چاپلوسی نہیں ہے یہ چاپلوسی نہیں ہے لیکن جو جس کا مقام ہے اس مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بات کریں گے آپ کے والد ہیں والد کی طرح بات کریں گے چچا ہیں عمر میں بڑے ہیں اس طرح بات کریں گے ہے ہم سے عمر میں بڑا ہے تو ہم اس طرح بات کریں گے اور عمر میں چھوٹا ہے تو اس طرح پیار شفقت سے بات کی جائے گی ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے